مجھے کن شرائط پر کرزہ ملے گا اور کرزہ لینے کیلئے میرا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے مجھے کتنا انٹرس دینا پڑے گا کیا مجھے زمانت کی ضرورت پڑے گی آفر تو اچھی ہے لیکن ہیڈن چارجز کتنے ہوں گے تو اس کے لئے مجھے کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی کیا آپ کے ذن میں بھی کرزوں کو لے کر ایسے ہی سوالات ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بینک کے کرزے میں انٹرس کا کیا چکر ہے پاکستان میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر انہوں نے بارہ فیصد انٹرس پر ایک لاکھ کرز لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کل ایک لاکھ بارہ ہزار روپے واپس کرنا ہوں گے جبکہ بات اتنی سادہ نہیں دراصل اگر کسی بینک نے آپ کو ایک لاکھ کرز دیا ہے تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا وہ رننگ فائننس ہے یا سال کے آخر پر دیا جانے والا ماک اپ رننگ فائننس محدود مدد کے لیے دیا جانے والا ایک طرح کا کریڈٹ کارڈ ہے جس میں بینک کسی کاروبار کے روز مرہ آخراجات پورے کرنے کے لیے ایک حد کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرز دیتا ہے اور اس میں آپ جتنا خرش کرتے ہیں اتنا ماک اپ پڑتا ہے اور ہر سال بینک سے اس کی تجدید کروانی پڑتی ہے لیکن یہ ماک اپ کیا ہے ماک اپ سے مراد دیا گیا کرزہ استعمال کرنے کی فیس ہے اچھا تو بینک کے کرزے پر ایک ساتھ کے ستے ہوتی ہیں دراصل کلائنٹ کو کرزہ دیتے وقت بینک انہیں ایک ایمورٹائزیشن سکیجول بنا کر دیتا ہے جسے عام زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کفتیں کتنی بنتی ہیں اس سکیجول میں بینک کلائنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے کل جتنا کرزہ لیا ہے ہر مہینے اس کے اوپر کتنا انٹرس بنے گا لیکن اس میں ایک کمپاؤنڈنگ فیکٹر آ جاتا ہے پہلی قسم میں آپ کو پوری رقم پر ایک ہی بار میں بارہ فیصد انٹرس لگا کر دے دیا جاتا ہے اور اگلے پانچ سال آپ نے ہر مہینے اتنی ہی قسم دینی ہے دوسری قسم جسے کمپاؤنڈنگ انٹرس کہتے ہیں اس میں پہلے مہینے کی قسم دینے کے بعد آپ کی اکاؤنڈ میں جتنی رقم بچ جاتی ہے دوسرے مہینے کی قسم کا حساب اس پر لگایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے کنس کی کس آخر کن باتوں پر مبنی ہوتی ہے سٹیٹ بینک نے ہر بینک کو کائیبور یعنی کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ یا وہ شرح سوس جس پر بینک آپس میں لیندین کرتے ہیں بتا دیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بینک کے اپنے منافع کے مارجن ہوتے ہیں کائیبور کے اوپر ہر بینک اپنی ضروریات آپریٹنگ کاسٹ نیٹورک کتنا بڑا یا چھوٹا ہے دفاتر کے خرچے اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک پسنٹیج فکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ سے حکومت کے دیئے گئے ریٹ کے اوپر تین فیصد یا چار فیصد یا پانچ فیصد زیادہ چارش کریں گے اسی کو ہم انٹرس کہتے ہیں کس کی سالانہ رقم کم کیسے ہوتی ہے بینک کے کرزے پر شروع کی اقساط میں سوت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے مطبع اگر آپ نے دس فیصد انٹرس پر پانچ سال کے لیے ایک لاکھ روپے کرز لیا ہے تو پہلے سال آپ کو پچیس ہزار روپے پرنسپل یعنی اصل رقم کے ساتھ دس ہزار انٹرس ادا کرنا ہوگا یعنی پہلے سال آپ کو پہنتیس ہزار روپے واپس کرنا ہوگے جب دوسرا سال شروع ہوگا تو آپ کی کس کا حساب پچیس ہزار کے حساب سے لگایا جائے گا کیونکہ پچیس ہزار تو آپ جمع کروا چکے ہیں لہٰذا آپ کو اب پچیس ہزار پر سات ہزار پانچ سو روپے انٹرس ادا کرنا ہے یعنی آپ کی قسط بنیں گی 32,500 روپے اسی طرح ہر سال قسطوں کی رقم کم ہوتی جاتی ہے اچھا تو یہ ویریبل اور فکسٹ انٹرس سے کیا مراد ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ویریبل انٹرس کے قرضوں میں انٹرس کی شہرہ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے کیونکہ کائیبور روزانہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور چونکہ بینک سارا لیندین کائیبور ریٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں اسی لیے بینک کی جانب سے دیے گئے کرز اور اس پر منافع بھی تبدیل ہوتا ہے مثلاً آج اگر کائیبور 6.75 ہے اور بینک نے آپ کو گاڑی کے لیے 6.75 کائیبور جمع 3 فیصد انٹرس پر کرزہ دیا ہے تو یہ 9.75 فیصد انٹرس بنتا ہے لیکن اگر دو مہینے کے بعد سٹیٹ بینک کائیبور بڑھا کر 7.75 کر دیتا ہے تو وہ 3 فیصد جو بینک آپ کو چارش کر رہا ہے وہ تو وہی رہے گا لیکن کائیبور 7.75 ہونے سے اب آپ کو ادائیگی 10.75 فیصد انٹرس پر کرنا ہوگی لہٰذا ویریبل کرزے کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ آپ نے جس انٹرس پر کرزہ لیا تھا وہ پہلے سال تو وہی رہے لیکن اگلے سال اگر حکومت نے کائیبور زیادہ کر دیا تو آپ کو قسطوں کی مد میں زیادہ رقم ادا کرنی پڑ سکتی ہے لیکن یاد رکھئے اگر کائیبور بڑھ سکتا ہے تو یہ کم بھی ہو سکتا ہے فکس کرزے زیادہ ترزادی کرزوں یا کریڈٹ کارٹ کی صورت میں دیے جاتے ہیں جن میں آپ 10 یا 15 سال کے لیے ایک فکسٹ یا مکررہ ریٹ پر کرز لے سکتے ہیں فکسٹ کرزوں میں بینک کلائنٹ سے کہتا ہے کہ بے شک کائیبور کا ریٹ 9 فیصد ہو جائے یا 50 فیصد ہم آپ سے 25 فیصد ہی چارج کریں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بینک کلائنٹ دینے سے قبل کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں کلائنٹ پروفائل، فائنانشل ہیسٹری، سٹیٹمنٹ، سیکیورٹی یعنی زمانت، مارکیٹ ریپورٹیشن، چیک ڈی فالت، تجربہ اور ریفرینسز اگر آپ تنخدار شخص ہیں تو بینک چیک کرے گا کہ آپ نوکری کہاں کر رہے ہیں اور آپ کی ملازمت مستقل ہے یا نہیں اچھا تجربے سے کیا مراد ہے اگر آپ سوفیر انجنئر ہیں تو آپ کو سوفیر ہاؤس کھولنے کے لیے تو قرض مل سکتا ہے مگر کپڑوں کی بوتی کھولنے کے لیے قرضہ ملنا تھوڑا مشکل ہے ریفرینس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو آپ کی زمانت دیتا ہے لیکن اگر آپ اسلامیک بینک سے قرض لینے جاتے ہیں تو یہاں بھی شرعی قوانین کی طرح دو خواتین کو ایک ریفرینس مانا جائے گا پاکستانی خواتین میں قرض لینے کی شرعہ انتہائی کم ہے تو یہ شرعہ کم کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے سن 2013 سے 2018 کے درمیان نوجوانوں کے لیے قرضوں کی جس سکیم کا اعلان کیا اس میں خواتین کے لیے پچاس فیصد کوٹا رکھا گیا تھا لیکن ہوا کیا؟ جن ایک لاکھ افراد نے قرض لینے کے لیے اپلائے کیا ان میں خواتین کی تعداد صرف بارہ فیصد تھی شاید اسی لیے حالیہ سکیم میں خواتین کا کوٹا پچیس فیصد کر دیا گیا ہے خواتین اور نوجوانوں کے لیے آسان رستہ کیا ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو کسی بینک سے قرض لینے کے بجائے کسی حکومتی سکیم سے لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں سیکیورٹیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور حالیہ حکومتی سکیم میں ایک کروڑ روپے تک قرض لیا جا سکتا ہے بس اس کا انحصار آپ کے منصوبے پر ہے دوسری صورت میں چھوٹے پیمانے پر انسیکیورڈ لینڈنگ یا ایسے قرضے بھی مل سکتے ہیں جن میں آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ بیس لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ قرضہ جائیے تو پھر اپنے مالی وسائل بڑھانا ہوں گے یا پھر نجی ذرائع سے رقم جمع کرنا ہوگی اور اگر آپ دیہات میں رہنے والی خاتون ہیں اور نیا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو آپ دمانت کی طور پر بینک کو اپنے زیورات دے سکتی ہیں اس صورت میں آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر قرض مل جاتا ہے جسے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں ماہرین کے مطابق قرض لینے سے پہلے اپنی سٹیٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے قرض کی کل رقم کا تائیون کریں اور حال اور مستقبل کے انٹرس ریٹ سمیت مارکٹ سے باخبر رہے ہیں اور اتنا ہی قرض لیں جتنا آپ کا کاروبار ادا کر سکے اور اس پر بوجھ نہ بنیں